پی ٹی آئی کے سرگرم جوشیلے اور دبانگ رہنما ممبر قومی اسمبلی شیر حفظ المروت کہاں غائب ہیں پی ٹی آئی کی اسلامبہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال لیکن کپتان کا اہم اور بہادر کھلاڑی شیر حفظ المروت کہاں چلا گیا بڑی حقیقت سے پردہ اٹھ گیا سیاسی منظر نامے سے غائب ہونے والے پی ٹی آئی کے سرگرم اور جوشیلے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شیر حفظ المروت کی ایکس پر اچانک پوسٹ سامنے آگئی شیر حفظ المروت نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ مجھے اپنے چاہنے والوں کو بتاتے ہوئے نہائی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور میں شرمندگی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میری طبیعت سنبھل نہیں رہی میرے جگر کے اور دگر ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کی رپورٹ صحیح نہیں آئیں میری حالت دن با دن تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے میری طبیعت سنبھل جائے اور میں پہلے جیسا ہو جاؤں بالکل اسی طرح جس طرح آپ مجھے سب پسند کرتے ہیں لیکن روز مجھے بخار چڑ جاتا ہے اترتا ہے اور میری صحت تیزی سے گرتی جا رہی ہے میں اپنے ملک کے لیے اپنے مرشد اپنے قائد عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن خدا گواہ ہے کہ چاہ کر بھی نہیں کچھ کر پا رہا اپنی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے میری صحت یابی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کریم مجھے صحت عاملہ کاجلہ عطا فرمائیں آپ سب پر سلامتی ہو کچھ عرصہ قبل پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں نے شیرف ظلمرود کو ان کے بیانات کی وجہ سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے بھی باہر نکال دیا تھا اور بانی پی ٹی آئی نے شیرف ظلمرود کو سخت اور تلقیدی بیانبازی اور پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی پر سخت وارننگ جاری کی تھی لیکن پھر اچانک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد شیرف ظلمرود سیاسی منظر نامے پر دوبارہ ایکٹیف ہو گئے تھے رہنماؤں پی ٹی آئی شیرف ظلمرود نے مان سہرہ جلسہ آم سے دھواندار خطاب بھی کیا تھا شیرف ظلمرود بانی پی ٹی آئی امران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک میں کافی ایکٹیف نظر آتے تھے واضح رہے کہ شیرف ظلمرود اپنے فنی دبنگ اور جو شیلے بیانات کی وجہ سے میڈیا میں خوب ان رہتے ہیں لیکن شیرف ظلمرود کی مقبولیت میں اس وقت اضافہ ہوا تھا جب ان کی نیجی نیوز چینل کے ٹاک شو میں مسلم لگنون کے سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان سے شدید لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر شیرف ظلمرود کی میمز وائرل ہو گئی تھی نیجی ٹی وی کے ٹاک شو کے بعد واپسی پر شیرف ظلمرود سے صحفی نے سوال کیا تھا کہ کیا لڑائی کے بعد بھی پروگرام جاری رہا تو جس کا جواب شیرف ظلمرود نے دلچسپ انداز میں دیا تھا کہ پروگرام تو وڑ گیا اس سوال کے جواب کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے میمز خوب وائرل ہوئے تھے اور شیرف ظلمرود کے لیے یہ ڈائلاؤگ وجہ شہرت بن گیا تھا لیکن آج کل وہ سیاسی منظر نامے سے کیوں غائب ہیں ان کے حالیہ پوسٹ نے اصل حقیقت بیان کر دی ہے شیرف ظلمرود اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اسلام با ڈی چوک کے احتجاج میں شریک نہیں ہوئے تھے